میں کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح پی ٹی آئی کو دیکھ رہے جائے کہ خسرو بختیار صاحب کا جو پہلے نون لیگ میں تھے کیا ان کا کانفرکٹ آف انٹرس بنتا ہے نہیں بنتا رزاق داوت صاحب کا بنتا ہے نہیں بنتا خود آمیر کیانی صاحب کو جن کی طرف یہ اشارہ کر رہے تھے کہ جی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور اسکینڈل جو ان کو ہٹائے گیا ان کو سیکریٹی جنرل بنا دیا گیا پی ٹی آئی کا بزارت سے تو ہٹائے گیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک سیاست کی حیات نہیں بدلے گی اور عملان خان صاحب کی تحریک انصاف سے یہی امید تھی اور یہی امید ہے کہ آپ روایتی اگر آپ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کی پارٹی پیپلز پارٹی فٹو صاحب کی پیپلز پارٹی اور شریف خاندان کی نون لیگ جو ہے اگر اس نے روایتی پارٹیز ہیں انہوں نے لوٹا آکھا سوٹا ہے اور وہ فیڈر لارڈز کو اور اس طرح کی انڈسٹریلس کو پارلیمنٹ میں لے کر آتے ہیں تو آپ نے کیا ڈیفرنٹ کیا ہے آپ نے کیا مختلف کیا ہے تو میں سمجھنا ہوں کہ تینوں پارٹیز کو اپنا احتساب خود کرنا چاہیے ورنہ میں یہ آپ ہم سب یعنی کہ دیکھیں ستتر کی الیکشن سے تو میں دیکھ رہا ہوں جب بلکل چھوٹا تھا اس کو میرا لڑکانے سے تعلق ہے رگنگ کا معاملہ وہاں پر ہو رہا ہے فیڈر لارڈز پارلیمنٹ کے اندر ویسے آ رہے ہیں جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں اس کو ہائلائٹ نہیں کرتے پرڈیکٹ پارٹیز چیزیں چینج کیسے ہو رہے ہیں لیسلیشن دیکھئے آج آج جو کارپورٹ پنشمنٹ کا ہوا ہے بچوں سے بچوں کے جسمانی چشدد کے حوالے سے جو اسکولوں میں ہیں کل زینب ایلیرٹ بل انہوں نے پاس کیا آپ دیکھیں آنر کلنگ کا نوازشری صاحب کی حکومت میں آدھا ہے یہ جو ہم پیٹ رہے ہیں رونا پیٹ رہے ہیں اس میں فنڈیمنٹل چینجز چاہیے ہیں معیشت میں بھی فنڈیمنٹل چینجز چاہیے ہیں سیاست میں بھی فنڈیمنٹل چینجز چاہیے ہیں کون لائے گا یہی انسٹرومیٹ چینج ہے میں اس طرح سے پارلیمنٹ کو پلیڈیکل پارٹیز کو کریسائز نہیں کرتا کیونکہ ہم تو انہی کے اوپر امید ہیں ہمارا آئین کیا کہتا ہے ہم انہیں متخب کرتے ہیں پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اس کے لیے انوار صاحب جب تک پارلیمنٹ کا سائز بڑا نہیں ہوگا جب تک چھے سو سات سو سیٹے نہیں ہوں گی کونسٹونسی کا سائز چھوٹا نہیں ہوگا اس سے تک میڈل کلاس اپر میڈل کلاس کے لوگ نہیں کونٹیس کر سکتے میری آپ کی جیم میں چھون کروڑ ہوں تو جب ہم پارلیمنٹیرین بنے تلخ حقیقت یہ ہے یا دس کروڑ ہوں چیزیں چینج ہوئی ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو طریقے صاحب میں یا نون لیگ میں یہ پیپلز پارٹی میں ہیں آپ دیکھ لیے یہ کشنا کماری ہے نا شجورکا سے ہیں اور تیتھر سے ہیں پیپلز پارٹی اسی طرح نون لیگ کے ساتھ ہیں اسی طرح پی ٹی آئی لیکن اوورال چینج اب آئے گی اوورال چینج اب آئے گی چلے دس پھرک لے لیے لیے اوورال چینج اب آئے گی چینج اب آئے گی ویلکم بیک ولید اکباز صاحب ایک اور اکانوی سے ریٹیڈ کوئسن پھر ہم سیاست کی طرف جائیں چونکہ آپ وزیراعظم صاحب کی اس میٹنگز روٹ کر آئے ہیں آپ نے کہا کہ پرائیم ایسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو بھی آٹے یا کرائیسز میں جو بھی انوالتوں کے خلاف ان کو سزا ہوگی کل انہیں ٹوئٹ کیا اکانوی بہتر ہو رہی ہے لیکن آپ نے خود کہا تھا یہ انٹرس ٹریٹ تیرہ شاریت دو پانچ فیسر اس میں کمی واقعہ ہوگی کیونکہ یہ بھی بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے اور انہوں نے شبر زہدی صاحب کی بات کی تھی کچھ وزیراعظم صاحب نے بتایا اغبارات میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ حروم اختر صاحب کو بھی کہا گیا ہے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا پی ٹی اے گورنمنٹ is looking for ایف بی آر چین بہت critical ہے کیونکہ آپ نے بجٹ دینا اس کے لئے ریونیو کا شارٹ فال اور چاہیے اس لئے پیٹرونیم لیوی میں بھی اضافہ کیا گیا دیکھیں جی ریونیو کا شارٹ فال جو ہے وہ ایک تو ٹارگٹ بڑے ایمبیشیس تھے بہت زیادہ ان کو تو ڈاؤن ورڈ ریوائز کیا گیا ہے اور آپ اگر دیکھیں انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ ایون دو اگر شارٹ فال ہے تو اگر آپ کئی میجرز پہ جب اس کو ایک سال پہلے سے کمپیر کرتے ہیں اس پہ اچھا خاصا چودہ چودہ اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس فیصد جو ہے وہ اضافہ ہوا ہوا ہے تو وہ ہم سمت جو ہے وہ تو بالکل درست ہے شبرزیدی صاحب تو علیل ہیں مجھے تو اس کی یہی اطلاع ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے ایسی بات اور اخبار میں میں نے صرف دیکھا ہے کہ ایک نئے ایف بی آر چیئرمن کی جو ہے وہ بازگشت تنائی دے رہی ہے بازگشت تنائی دے رہی ہے کچھ لوگوں کی نام شورٹ لسٹ ہو رہے ہیں لیکن میں نے اخبار میں ہی وہ دیکھا ہے میں کوئی سرکاری گفتگو کوئی ایسی کا حصہ نہیں رہا جس میں کچھ بات میں نے سوئی ہے اور انٹرسٹ ریٹ میں کمی ہے لیکن جو انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے جو اس کا مقصد تھا اس کو اس لیول پہ رکھنے کا وہ کیونکہ اس کا پرپس جو ہے وہ اکمپلش ہو گیا ہوا ہے اور اس سے جو اس کے جو مصبت اثرات تھے وہ اویل کیے ہوئے ہیں تو اس کے مصبت اثرات مرتب ہوئے دیکھیں جی میں نے جس طرح آپ کو ارز کیا آپ کا انفلیشن ریٹ جو ہے اس کو چیک رکھنے چائٹ مانیٹری پولیسی ہمیشہ انفلیشن ریٹ کو چیک رکھنے میں ہوتی ہے کیونکہ انفلیشن ریٹ پیک کر گیا جانویری میں اور فروری میں اس نے نیچے آنا چلو کر دیا یہ لوگوں کا اعتماد اپنے کرنسی میں اور کنورجن فرم ہارڈ کرنسی جسے آپ کہیں گے یورو یا ڈالرز یا پاؤنس سے وہ روپاؤں میں آئے وہ سارا جو سلسلہ تھا وہ آپ کے سامنے آیا اس کے علاوہ ایتھنک ایون جو جس کو آپ ہاتھ منی کہہ رہے ہیں بہت دو اشار یا پانچ ارب جو ہے ڈالرز کے جریب جو ہے وہ اس طریقے سے آئے سو اس میں انفلوز اس نوعیت کے بھی کافی سارے ہوئے سو اینیوے اب کیونکہ وہ پرپوس اس کا اچیو ہو گیا ہوا ہے اور اس کو مانٹری پالیسی کو ایز کرنے کے اوپر اب غور کیا جا رہا ہے اور میں نے جس نارز کیا اس کے اوپر میرے سے زیادہ بہتر آپ اس بیان کو یا اس گفتگو کو جو ایک دو دن پہلے بھی سٹیٹ بینک کے گورنر نے کیونکہ ان کے ڈومین میں آتا ہے ان کی ڈومین میں آتا ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس پہ ہم قبل از وقت نظر سانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو ہے بھائی صاحب کراچی بات کرتے ہیں سیاست کی بھی انہوں نے بات کی جو پوزیٹیوز ہیں کل سینٹ نے پاس کیا نون لیگ نے وورڈ دیا تھا زینیب ایلرڈ بل کے پاس انہوں نے دیا تھا پی ٹی آئی بھی اس پہ شامل ہے پی ٹی آئی بھی جماعت اسلامی نے اپریشیٹ کرتے ہیں وہاں بھی کیا فلور پہ وہ ایک اچھا آپ لوگوں نے کام کیا بچوں پہ تشدد کے حوالے سے انہوں نے کہا نواشی صاحب کے دور میں شاید حکانہ بائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ رولز آف دا گورنمنٹ تیہ ہونے چاہیے یہ کس طرح اشارہ کر رہے ہیں تمام پارٹیاں بیٹھیں سٹیکولڈرز بیٹھیں ملک کو آگے کیسے چلانا ہے اس پہ روشنی ڈالیئے گا کوئی تبدیلی ہونے چاہیے رولز آف دا گورنمنٹ دیکھیں جب کال زینبہ رڈ بھی لائے تو سب سے پہلے میں نے اس پہ بات کیا آپ نے میں نے اس پہ ایک تجویز دی تھی جو بارال وہاں ہونے چاہیے اور انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہمارے ساتھ کومیٹ نے کہا وہ اس میں لے گی ترمیم کا کہا تھا میں نے کہا کہ دیکھیں آپ پہ دھوک اکلاسز جو ہیں جی کہ اگر کسی بچی اور بچے کو جو اٹھارہ سال سے کام ہے ان کو کوئی ہوا اس نیت سے کرتا ہے یا ریپ کے لیے یا مدر کے لیے تو پھر اس کی سزائے بہت ہونے چاہیے کیونکہ آپ تک دیتریسی ساتھ تک نہیں رکھیں گے نا بینکہ عمر قیت کا ابھی تک ہمارے یہاں ڈیٹرمنٹ نہیں ہو سکتے کہ عمر قیت کتنی ہے کچھ لوگ چھ سال بعد آ جاتے ہیں کچھ دس سال بعد آ جاتے ہیں چودہ سال نہیں چودہ سال کا ہی چودہ سال ہے لیکن وہ ملنا نہیں وہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں کوئی تنزار کا ملی ہے وہ اقلاع میں ملی ہے اکاونٹ اگر اس طرح کی کرمنل میں سوسائیٹی سے پاک کرنا ہے تو میرا اپنا ذاتی خیالتا ہے کہ نہیں ان کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے باقی اگر ہوا کسی سلیوری کے لیے کرتا ہے کسی اور کسی پرکوز کے لیے کرتا ہے تو اس میں گجاش ضرور دے دیں کہ عمر قیاد میں شکہ دیں لیکن اگر ان دو افنسز میں کہ اگر ریپ کے لیے ہے اور مرڈر کے لیے ہے تو میں نے کہا کہ اس میں سزا ہے بہت رکھیں کہ اس سے کم سزا رکھنی بلکل نہیں چاہیے ہماری سوسائیٹی میں جو روز انسیڈنٹ ہو رہے ہیں اس لیے میں نے بڑی سٹرانگلی کہا تھا کل کچھ لوگوں نے مجھے مائد سپورٹ کی تھی لیکن چونکہ اس وقت پیپلز پارٹی اور چونکہ مارے دوستین کا اپنا لیکن انہیں یہ وعدہ ضرور کیا مجھے یقین نہیں ہے کہ وعدہ پورا کرے گی ایک عمد لیکن انہیں مجھے وعدہ فلور پر کیا ضرور کہ ہم کرے گی جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں شاہد کا کانباسی صاحب گئے ہو تھے ایمکی ایم صاحب لوگ ملنے گئے ہیں دیکھیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمارے ہاؤس کے اندر بھی رابطے ہیں اور باہر بھی رابطے رہنے چاہیے یہ بات ہم عرصے سے کہہ رہے ہوں یہ بات اب پاکستان کی ضرورت بنتی جا رہی ہے کہ انسٹیٹوشنل ڈائلاغ کی بہت ضرورت پڑتی ہے کہ ادارے آپس میں ہیں ہم ضرور بیٹھ کر بات کریں اس میں اگر ہم آج بھائے آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کریں گے کس موضوع پر بات کریں دیکھیں اس ملک کو کس طرح آمنے چلانا ہے وہ تو تہین ہے تیہتر کی آئین کے تحت نہیں آپ کوئی سارے چیزیں ہیں جن کو ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے بہت سارے ادارے جو ہیں انہیں آپس میں بیٹھ کر ایک دفعہ بات کرنی ہوگی اس ملک میں اب یہ ایک بات دیٹرمن ہو جانے چاہیے دیکھیں پارلیمان کا کیا روز ہوگا ٹرائکارٹمیا پاور ضرور ہمارے کانسٹیٹوشن میں موجود ہے ایک 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 جکٹیو کیا کرے گی لیجسٹیٹر کا کیا رول ہوگا اور جڈیشی کا کیا رول ہوگا اگر جڈیشی سارے کام خود کرنا شروع کر دے کیا اس طرح حکومتیں چل سکتی ہیں آہ کرنے جی گندم کی ریٹ بھی ہم رکھیں گے فلانکہ بھی ہم کریں گے ہسپتال بھی ہم چیک کریں گے ڈیم بھی ہم بنائیں گے اس طرح دنیا میں کوئی حکومت کام کر سکتے ہیں یہ ایک جکٹیو کی ڈومین ہے ان دکات پر بحث ہونی چاہیے بلکل نہیں جانا چاہیے اسی طرح پارلیمان کو اگر آپ نے صرف آڈینس سے چلانا ہے پھر پارلیمان کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ روز ایک نیا آڈینس ٹکالے پھر ہماری ضرورت نہیں ہے ہمارا کام جو لیجسلیچر کا وہ کیا کام ہے سب سے پرائملی ہماری ضرورت ہے پھر دوسری بات ہے ہمارا کام ہے آور سائٹ ہم اگزیکٹیو کو پوچھتے ہیں کہ جناب آٹا اور گھندا میں چوری ہوئی ہے یہ ہمیں گھلی دینا شروع کر دیتے ہیں یہ بات آپ کیوں پوچھ رہے ہیں گھلی دینے سے تو کام نہیں ہو سکتا اور تیسرا بڑی ضرورت اس وقت بھی ہے کہ ہاں اس کے اندر بھی کوئی ماحول ایسا نہیں رہا یہ تو آپ لوگوں نے بنانا ہے اس کے لیے تو بیسٹ فورم اس دی پارلیمنٹ ایسیل میں کہتا ہوں جب گیم آف ساری سیاسی بات کے مجیدللہ صاحب ہوتے ہیں پھر فیصل جاویز صاحب آ جاتے ہیں پھر یہ تیہ ہو گیا ہے آپ ایک بات مانے کہ ہم سب سے غلطی ہے غلطی ہوئی ہے تو یہ بات کرنے آپ خالد ممبول صاحب پر رہے ہیں آپ نے پوچھا تو میں نے کہا یہ کئی بڑے اشئے ہیں ملاقات یہ ہے کہ جتنی پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں ہیں وہ ایک پیچ پر آ کے یہ گیمز جو ہے کوئی روز آپ نے اس گیمز کے ضرور سٹ کرنے اور یہ نئی ٹیم اتا رہی ہے آپ نے پی اے مل یہ ساری ٹیمیں پہلے کی ہیں کوئی نئی ٹیم نہیں ہے مصدق ملک صاحب مریم اورنگزیب کہتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی ٹیم ہے شباز شریف صاحب کی ٹیم نہیں ہے یہاں ٹیم ایک ہی ہے جو پاکستان مسلم میاں نواز شریف کی ٹیم شباز صاحب کا بیانی ہے سوکت بیانی ہے شباز شریف اور میاں نواز شریف صاحب کا ایک ہی بیانی ہے بیانیے میں کوئی فرق نہیں تھا یہ فرق یہاں میشہ ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ کہا گیا یہ جماعتیں ہوں گی یہ ایک ہی بیانی ہے جو شاہدگا گانہ باری صاحب ہیں جس ڈیالوگ کی آپ بات کرنے ہیں آپ نے ابتدائیے میں کی جب وہ وزیراعظم تھے نواز شریف صاحب کی ناہلیت کے بعد انہوں نے جب بھی کہا تھا نیشنل ڈیالوگ ایک ہونا چاہیے اور جو ہمارے دوست جعوید ابائی صاحب جنہوں نے نام نہیں لیا بیسکلی یہ کسم کرنا چاہ رہے ہیں اس میں عسکریہ بھی ہے اسٹابلشمنٹ بھی ہے ملہب عدلیہ اور ہماری یہ ساری جو سیاسی طاقت ہے اور اسٹابلشمنٹ اور وہ یہ بات کر لیں کس سطح پہ لے کرنے ڈیالوگ اگر کس فورم پہ ہوگا دیکھیں میں سمجھتا ہوں خوصہ صاحب نے کہا تھا پھر سابق سینٹ کے چیئرمن رضا ربانی صاحب نے کیا تھا اور اگر آپ کو یاد ہو کہ کئی دفعہ ہمارے آرمی چیف ہمارے جو آئیس آئی چیف وہ سینٹ کے اس میں بھی گئے تھے اسامہ کے اسامہ بلالڈن کے بعد تو ایسا تو کوئی نہیں ہوا کہ وہ مارپیٹ ہوئی ہوئی ہو تو اگر 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 آرمی چیف نے بھی دی تھی سینٹ کے کیانی صاحب تھے ہیں شجا پاسشا صاحب تھے جنرل بھاجہ جنرل بھاجہ صاحب نے آگے دی تھی انہوں نے بھی دی تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رابطہ نہیں ہونا چاہیے اور اسٹابلشمنٹ الگ ہے اور یہ الگ ہے نہیں پوری دنیا کے اندر جو آپ کی کمرانی ہوتی ہے اس کے اندر اگر ایک پیج پر ہیں اور بہت سارے جو سیکیورٹی ایشیوز ہیں یا ایک حساس معاملے کے ایشیو ہیں اس پر اگر ڈائلوگ ہو رہا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں بالکل ہونا چاہیے تو اغوانستان کا جیسے مسئلہ ہے اغوان طالبان کا جیسے ابھی امن عمل ہے اس کا فیوچر جو ہے وہ کتنا کٹھن ہے اس سے ہماری پوری ہمارا پورا معاشرہ جڑا ہوا ہے ہم پر سب سدھا امکلکیشنز اس کی ہوئی ہیں بات نہیں کرتے ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے سعودی عرب کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے اس میں کوئی مضائقہ تو نہیں ہے اور پھر یہ جو سٹینڈ آف ہوتا ہے کبھی جوڈیشری کا ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے کبھی جوڈیشری اور حکومت کا ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ معاملات ایسا طریقے سے آگے چلنے چاہیے ہیں ہمارے فنڈمنٹلز سٹرونگ نہیں ہیں یعنی کہ اگر میں جاؤں دوٹر کے پاس تو میرے وائٹلز دیکھے گا اور وہ کہہ گا یار آپ کا بلڈ پیسر ٹھیک ہے تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں اور ہم اس دھرتی سے جڑے ہوئے ہیں اس ریاست سے جڑے ہوئے ہیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے وائٹلز جو ہے وہ امپروف ہونے چاہیے ہیں سٹیبل ہونے چاہیے جس میں ایکنومک اسٹیبلیٹی ہونے چاہیے جس میں پرلٹیکل اسٹیبلیٹی ہونے چاہیے سیکیورٹی اسٹیبلیٹی ہونے چاہیے تو اس میں اگر مل بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے تو کیوں نہیں ہو سکتی ہے ایک بات دوسری بات جو یہ کہہ رہے تھے جاوید ابائی صاحب یہ بالکل ٹیم الگ ہے سنیں میں بتاتا ہوں کیوں علامتی طور پر الگ ہے علامتی طور پر کیونکہ جیل سے آئے ہیں اور ایک سٹینڈ لے کر آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ فیسز اب ہونے چاہیے ہیں شاید خاکان آباسی ایسان اقبال صاحب ہیں اور یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے تینوں مصدق ملک صاحب سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ایک بحث چلی ہوئی ہے اپوزیشن اور حکومت کے مابین وہ لاحاصل ہے اس کا کوئی حاصل نہیں ہے اور میڈیا بھی اس میں کنزیوم ہوا ہوا ہے اور وہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی بیماری کا قضیہ اب آپ جو بنیادی معاملات ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ پچھلے تین چار مہا سے یہی معاملہ چل رہا ہے تو اس کا تو ایک بڑا ایک ڈیفائنڈ ہونا چاہیے یہ ڈیفینڈ کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک شخصی سیاست ہے یہ نواز شریف صاحب کو ڈیفینڈ کرنے لگ جاتے ہیں حکومت جو ہے وہ ایک پریڈیکل کاؤسٹ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ وہ باہر جائیں گے ان کو تو لوٹ کا سوٹ کہا تھا جو جو بھی جس کو زمانت ملے گی جس کو ریلیف ملے گی جو باہر جائے گا تو عمران خان صاحب ان کی حکومت کو اور ان کی پارٹی کو ایک پریڈیکل کاؤسٹ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ پے کرنا پڑے گی تو وہ اس کا معاملہ اٹھا رہے ہیں وہ اٹھائیں ڈیلیوری اور گورننس کے معاملات پہ یہ اٹھائیں صحت مندانہ تنقید کریں دیکھیں یہ ناشنل جو آپ کا ٹی وی چینل ہے یہ سٹیٹ اون ٹی وی چینل ہے اس ورہ سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپوزشن تنقید کرے تو یہ آلٹرنیٹ بٹھا ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ اس طرح کریں انٹرس ریت تھرٹین پوائنٹ ٹو فائی پہ رکھا ہے یہ صحیح نہیں ہے پائی تاؤزن فائی ہنڈرڈ آپ نے جو تارگیٹ رکھا ہے ریونیو تارگیٹ اس کو چلیں آپ نے آئی ایم ایف کے سامنے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو آپ یہ یہ ہوگا پارلیمنٹ کا محول کس طرح سیئے ہو پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی ہو نہیں جائے ابھی عبادی صاحب کہتے ہیں ایک بات سے میں آپ سے کہا ہوں سوری لمبی بات ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب اپوزشن لیڈر ہے وہ کیوں باہر ہے شہباز نواز شریف صاحب تو طبیعت کی وجہ سے ہے شہباز شریف صاحب کیوں باہر ہے آج انہوں نے یقین دیا نہیں کرے یہ فضل احمد صاحب کہ میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کریں ان کو یقین دیا نہیں کرائی نا یقین دیا نہیں کرائی نا یہاں پہ کیوں نہیں ہے بھائی یہ میں سے پوچھوں گا پارلیمنٹ کے محول کو کیسے بہتر بنایا جائے یہ سینٹ پہ اتنا شورت کبھی ہم نے سننے نہیں تھا پرسوں چوتھ بھی لڑائی ہوتے ہوتے فیزیکل ہوتے ہوتے رہ گئی وہی موجود تھا اور عباسی صاحب بھی وہی موجود تھے اور ہم بھی ایک دوسرے سے چند فٹ کے فاصلے میں ادھر بھی اللہ خیر کرے چند فٹ کے فاصلے پر ہے نہیں وہاں میرے خیال میں ایسا محول پیدا ہوا جو کہ نہیں کیے جانے چاہیے تھے وہ آپ کا سوال تو کچھ اور تھا کہ وہ کراچی گئے ہیں جوید باسی صاحب کے ساتھ ہی اور انہوں نے ایک ہماری حلیف جماعت کے ساتھ گفتو شنید کی ہے وہ آج کلا آپ سے کھچے کھچے ہیں تو یہ چلے گئے نہیں نہیں کوئی کوئی کوالیشن جو ہے گورنٹ بلکل سمودلی چل رہی ہے اور اپوزیشن میں جو ہے وہ بلکل واضح ہے اور روز روشن کی طرح واضح ہے کہ بہت زیادہ انتشار پایا جاتا ہے اور یہ اسی بات سے یہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن یہ حالی میں جو شریک چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی توپوں کا رخ وہ سیلیکٹڈ والی توپوں کا رخ انہوں نے کہا کہ جی میاں صاحب بھی سیلیکٹڈ تھے تو پھر ان کے پاپا کو شکایت کی ان کی پارٹی کی لیڈرشپ نے ان کے پاپا کو شکایت کی کہ جی اس کو بچے کو باز کریں یہ مطلب تو اسے کیا نظر آتا ہے ایک جسٹ ایز وان اگزامپل کہ دو اپوزیشن کی بڑی جماعتیں جب ایک دیگرز ڈران کی کیفیت پہ اگر اپروچ کر رہی ہوں تو پھر باقی یہ جو چھوٹی چھوٹی اور جماعتیں ہیں مولانا صاحب کی مولانا صاحب آج پھر کافی سیریسٹی سنجیدگی سے کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ وہ جو باتیں ہوئی ہیں تیہ ہوئی ہیں بات ساری ہے میں نے گنوایا آپ کو کہ یہ جو اب بہت سی سائنز آف ریکاوری اور امپروومنٹ اور ٹیک آف جو کہ آپ کو ایکنومک انڈیکیٹرز میں نظر آ رہے ہیں یہ اب اور یہ بڑی تگو دو یہ بڑا مشکل پیریڈ تھا جس حالت میں ایک آنمی جو تھی اس کو ہم نے سنبھالنا شروع کیا ملک کا دیوالیہ ہونے والا تھا اس کو کر کے اب جب وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے آگے ٹیک آف والا جس طرح ٹیک آف کا سال یہ ہے عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر نے کہا تھا تو یہ حضم بھی نہیں ہو رہا ہے اپوزیشن کو تو بس یہ اس طرح بڑھ کے مار رہے ہیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں اور آپ کا سارا فوکس گورننس پہ سب سے بڑا فوکس جو ہے وہ ہے کہ جی جس طرح ہمارا الیکشن سلوگن تھا سب سے بہترین ڈیولپمنٹ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ ہمارے پروگرام دیکھیں احساس پروگرام کفالت پروگرام یہ احساسوں کا سکولرشپس کا پھر اس کے علاوہ صحت یہ جو عوام کے لیے اہم چیزیں ہوتی ہیں صحت تعلیم یہ پاورٹی الیوییشن وہ وہ کام شروع کیے ہیں دیکھیں روم ایک رات میں نہیں بنا تھا یہ پانچ سال کا منڈٹ لے کے آیا ہے نا ہم پانچ سال کا منڈٹ خیبر میں لیا ہوا تھا اور خیبر کی جمہوری تاریخ جس کو پہلے نوی ایف پی کہا جاتا تھا اس میں کوئی پارٹی دوبارہ اقتدار میں نہیں آئی الیکٹ ہو کے پی ٹی آئی آئی ہے اور زیادہ بڑی ایک صریعت سے آئی ہے یہ یہ ڈیلیوری تھی ہماری یہ ہم نے وہ کام کی ہے جو پہلے کوئی اور نہیں کر رہا تھا یہ بلینٹری سنامی یہ پولیس ریفارم یہ ایڈوکیشن ریفارم یہ سارے کام مرکس میں بھی کر دیں یہ مقامی حکومت کے ریفارم اور ایک اور وہ کام جس کو کوئی ہم نے اشتہار بازی نہیں کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ووٹرز نے اس کو بڑی پذیر آئی دی وہ ہمارا صحت انصاف پروگرام تھا خیبر کے اندر اور اب نیشنل لیول پہ آ رہا ہے وہ اچھا تھا تو میں گنوا رہا ہوں آپ کو جو ہم کام کر رہے ہیں اور یہ اپوزیشن انتشار میں اپوزیشن جو ہے انتشار میں اپوزیشن یہ اس کو حضم نہیں ہو پا رہا اور یہ پھر اس طرح کی یہ عدم استحکام کرنے کے لیے بے یقینی کرنے کے لیے انسرٹنٹی کرنے کے لیے نہیں دینا چاہیے ان کو تھرنا یہ مٹرم الیکشن ہوں گی آپ وہ ہی چاہ رہا ہے یہ ہوگا کوئی اس کے کوئی پاسیبیلٹی اور اثار نہیں ہے ولید اکبال صاحب نے کہا کوئی اثار نہیں اور آپ انتشار کا شکار ہیں ولید اکبال صاحب سے صرف مدبانہ گزارش ہے کہ آپ کا ویسے جو گفتگو کا ٹھنڈا ہے اور ان کا گرم ہونا بتا رہا ہے کہ کچھ انتشار ادھر ہے جس پچھ سے وہ آئے اور جس پچھ سے آپ اٹھے جس پچھوں پھائیں گے اپنے اپنے دیکھیں اس کو سیرٹ سمجھے ایک 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 طور ہے انتیاز اس جماعت کا ہے وہ نہ ہم اسے پہنچ سکتے اور میرے جیسے آدمی تو اس کے قریب قریب سے بھی گزر نہیں سکتا آپ کو ایسی مشکل سردان کا سامنا بھی کرنا پڑا گوہتان لگانا الزام لگانا نہیں اب تو کوئی الزام ہی لگانا میں جوٹھی بات کرنا ایسی باتیں کرنا جنہیں بنیاد باتیں کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں نے کہا کہ محول ماہ اس جماعت نے کھڑا کیا اور ایک طواتہ سے گھالی دینا ان کے قریب بھی کوئی ہور آدمی نہیں آر سکتا میں آپ کا نہیں کہہ رہا تھا وہ آپ بھی جواد کی نمہندہ کی کرتے ہیں جواد لیکن اصل مسئلہ کی آمین کو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ جس پاکستان کے لوگوں سے عیمتیں سب سے نیچے لیول پہ لے جائیں گے ہم آنگے ہم سب سے زیادہ نکلین دیں گے سولان لاکھ لوگ برزگار ہو گئے سولان لاکھ یہ فکر نہیں کہا پاکستان کی تاریخ سب سے بڑی مہنگائی اس وقت جاری ہے جو انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم پچاس لاکھ گھر بنائیں گے انہوں نے گھر اجار دی گئے ہیں تو وہ لوگ بحال ہو گئے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جب ہمارے ہیں دنیا کی سب سے بڑی انویسٹ میں ہماری آئے گا انویسٹر آئے گا ایک رپے کی بتا رہے ہیں ایف ڈی آئی ابھی فکر دیا آپ کو میں اس کا بتا تھا فورن ڈریکٹ انڈیسٹر دیکھیں میں بتا تھا آپ ایک پچاس پاکستان میں ایک بڑا پروجیکٹ مجھے بتا دے کہ انہوں نے کوئی شروع کیا ایک انڈیسٹریز کو انہوں نے شروع کیا اسد عمر صاحب کا بیان ہے کہ اگر اسد عمر صاحب اتنے لائک ہوتے تو سات مہینہ بعد انہوں نے اپنے فائنانس منسٹر کو سیکٹ کیا اور اس بنیاد پر کیا کہ وہ ڈلیور نہیں کر سکا میں نہیں کہتا اسی رات وہ کسی ٹی وی شو پہ گئے انہوں نے کہا کہ آپ کچھ نہیں سیکٹ کیا گیا انہوں نے کہا پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ ڈلیور نہیں کر سکے اور وہ آدمی جس کو سب سے زیادہ اس وقت جب حکومت تھی تو یہ بہن کرتے تھے کہ یہ ہمارا ایسا آفلا تو نے کہا ہے کہ کہ ایک آنمی سب ٹھیک کر دے گا مسئلہ کیا ہے مسئلہ ان کیوں کیا ہے تین بڑے ایشو ہیں جو ان کو اٹریس نہیں کر رہے یہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں یہ ساری باتیں آپ کو پتے ہیں ان کو نہیں پتا اور ان کو پتے ہیں ہمیں کہتے ہیں گالی نکال دیں تحمت لگاتے ہیں یہ آپ یہ آنسو دلیور صاحب کی کیا کر رہے ہیں میں نے کہا رہا ہے وہ سچائی بھی بات ہے جو بلکل میں ہر جگہ ہوں ایک گورننس کا ایشو ہے میں نے کراچی کی امارت کی بات وہ بھی گورننس کا ایشو ہے جو چیم منسٹر انہیں لگائے ہوئے ہیں وہ ڈریور کر سکتے ہیں جو ٹیم انہیں لگائی ہے یہ بڑا لائک آدمی ہے یہ بڑا لائک آدمی ہے یہ بڑا لائک آدمی ہے یہ علامہ اقبال صاحب کی پوتے ہیں جی جی اس کو سب سے امپارٹن منسٹری ملنی چاہیئے تھی انہیں سارے انہیں ٹکنا کریٹر میں ہوں جل اچھا ہے آپ کی ہو سکتے یہ بات سن لیں تین باتیں ان کے سوارے سے میں کچھ بنوں گا نہیں کبھی نہیں ان کے سوارے سے میں کچھ بنوں گا نہیں کبھی نہیں ہو سکتا کرونا وائرس کا اب یہ ایشو ہے اینہ نے جو ہیلتھ میں لگائے ہو آدمی نہ وہ کسی کمیٹی کی میٹنگ میں آ سکتا ہے نہ وہ پالی میٹ میں آ سکتا ہے آپ کو پتا ہے اس بات کا یہ زفر مرزا صاحب زفر مرزا کسی کمیٹی میں نہیں آ سکتا پیر ہی نہیں ہو سکتا بیکاوز آپ بینگ سپیشل اسیسٹ سپیشل اسیسٹ اب اندازہ کریں اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا بلکہ یہ دنیا کا بڑا چیلنگ بہت بڑا چیلنگ جی کرونا وائرس جی اونس آدمی کے پاس ہیلتھ منسٹری دی ہوئی ہے جو نہ پالی میٹ میں آ سکتا ہے نہ کسی کمیٹی میں آ سکتا ہے نہ اسے کو پوچھ سکتا ہے دوسری بات گورنمنٹ کا فیس ہوتا ہے انفرمیشن منسٹر انہوں نے وہ بنائی ہیں جو پالی میٹ آ سکتا ہے نہ کمیٹی میں آ سکتا ہے روز باہر پاکستان میں باہر جا کے پریس کنفرزنگ کرنا اور ایسی باتیں کرنا اسی طرح جو فائنس جو فائنس کا ٹیم کون ہے الیکٹیڈ لوگ نے بنایے ہوئے وہ لوگ جو ٹیکنکریٹ ہیں جنہوں نے ووٹیں نہیں لئی ہوئے جنہوں نے پاکستان کے لوگوں کے پاس نہیں جانا یہ کتنی بڑی کہہ رہے تھے کہ ہم اچھا ہی کی ہے اگر آپ نے پولیس خیبر پختنخواہ میرا اور آپ کو تلے خیبر پختنخواہ سے ہے یہ تو کبھی پشاور دس سال ہم بعد میں ایک درہا گئے ہوں گے وہاں کی پولیس ہمیشن سے اچھی تھی وہ پنجاب کی پولیس سامنے کیوں نہیں اچھی کی یہ دورانی صاحب کو لے گئے گئے یہ عام سوال ہے دو بیڑھ رہتے ہیں وفاقی حکومت سندھ حکومت سندھ کنٹرول بیلڈنگ ایتھارٹی سب اس کے اندر ذمہ دار ہیں نا آپ بتائیے کہ دھائی کروڑ کی عبادی تقریبا رف ایسٹیمیٹ ہے اور وہاں پہ چالیس فیصد جو وہاں کے جو ان پلانٹ آپ نے عبادی کی ہوئی ہے سرمز بنائے ہوئے ہیں میں اور آپ کیا نہیں چاہتے کہ مسجدیں بنیں چاہتے ہیں نا لیکن آپ غیر قانونی جو بستی بناتے ہیں اس سے پہلے آپ وہاں پہ ایک مسجد بناتے ہیں تاکہ کوئی ایکشن نہیں لے جا سکے یہ بھی ایک تلقہ حقیقت ہے تو کراچی کی صورتحال کو بگاڑ کرنا مافیا نہ ایم کیم اس سے بریضیمہ ہو سکتی ہے اور نہ پنجاب کی پولس سے پی ایم ایل این بریضیمہ ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں پہ انہوں نے تین دہائیوں تک حکومت کیے پنجاب کے اندر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر قانونی طور پر کیسے آپ نے یہ ملٹی سٹوری بلڈنگز کی ناکش مٹیریل ہوتا ہے یہ تو ایک ہے نا میں اور آپ اگر ایک طرح سے ڈرائیو کریں گماری سے لے کے سرجانی ٹاؤن تک تو ہزاروں امارتیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی چیف جسٹس محترم گلزار صاحب نے جو ہے اس پہ ایک نوٹس وہ بھی دیا ہوا ہے اتنا بڑے ایکشن دیا ہوا ہے اس کی باوجود آپ دیکھ رہیجے کہ غیر قانونی امارتیں کتنی ہیں مقدوش امارتیں کتنی ہیں تو یہ ایک سانیہ ہے اس کئی سانیہ اللہ بچائے ہمیں کئی سانیہ اکھٹے ہو سکتے ہیں صرف آپ کی جزت سے آپ کے پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے تحریک انصاف کے حکومت اور پی ایم ایل این یہ کیونکہ مولانا فضل ایمان صاحب کے ساتھ ہیں یہ جو انتہا پسند ہیں یا جو اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں عورت مارچ پر یہ عورتوں کے ساتھ جو نسب سے زیادہ ہماری آبادی ہے جو ترقی کی زامن ہے جو عورتوں کی آزادی کے لیے ان کے حقوق کے لیے ہم سب ہیں تو یہ اپنی سیاست نہ چمکائیں اور ان سے دونوں سے آپ یہ وعدہ کریں کہ یہ کیا خواتین کے حقوق کے ساتھ کھڑے عورت مارچ کے ساتھ کھڑے یا مولانا فضل ایمان صاحب اور ان جیسے جو انتہا پسند سیاست کر رہے ہیں ان کے لیے کھڑے ہیں کراچی کی بات کرنوں جی مارچ کی بات کرتا ہوں میں سب سے پہلے کراچی دیکھیں میں ہر پروگرام جب کراچی کی بات آتی ہے تو میں اپنا جو میرا اس پہ جو موقف ہے وہ یہ ہے میں قانون و آئین کو جس طرح سے سمجھتا ہوں اس کے حوالے سے کراچی میں سب سے زیادہ کام ہوا کب جب اللہ غریقہ رحمت کرے بھی حالی میں انتقال ہوا ہے نعمت اللہ صاحب چھتے دوسرے اس کے بعد ان کے بعد بنے مصطفیٰ کمال صاحب کیا وجہ تھی اور وہ دور تھا جنرل مشرف کا لیکن یہ تھا کہ اس میں مقامی حکومت کے موثر نظام وہاں رہا گیا میں سمجھتا ہوں کہ اصل کراچی کے مسائل کو حل کرنے کا بیتر لوکل گورنمنٹ ہے اور وہ زمہ کس کا ہے وہ آرٹیکل 141 کے نیچے شبائی گورنمنٹ کا ہر پرامن مظاہرے کو ہم سپورٹ کرتے ہیں بس اپنی اقدار کا خیال رکھنا اپنی اقدار اپنی روایات ہم کہتے ہیں ہر مارچ جو پرامن ہوگا ہر بیتر کے لیے جو ہوگا خواتین کے لیے ہم ان سے ایک قدم آگئے ہوں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے اندر جو طریقہ دیا ہے اس سے بڑے حقوق دنیا کے کسی مذہب نے خواتین کو دیا جو ہمارے نبی نے دیا تھے ہمارے مذہب اس میں اس کے مطابق اس کے مطابق یہ حل ہے ہماری جاتی تینوں بہت سے مہانا کا بہت شکریہ سینیٹر جائیدہ بائی صاحب ولید اقبال صاحب آج کے لیے کچھ انشاءاللہ آپ سے مانڈے کو ملاقات ہوگی تب تک لیے سینیٹر موارو الحسن اور پوری پشنٹ ان کو اجازت دیچے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ نگے بار موسیقی